دل ٹوٹنا دور حضر کا ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جو آئیرو سنگین سے سنگین تر ہو رہا ہے جس کی دلدل میں نوجوان نسل کا مستقبل اور کئی قیمتی مقاس دفن ہو رہے ہیں اگر بروقت اس پر قابو نہ پایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ انقریب ایک بڑی تباہی ہماری چوکھٹ پہ آ سکتی ہے جس کی دست تک ہماری نوجوان نسل کی نفسیات پہ منلاتی نظر آ رہی ہے سامین اس مشکل ترین سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ انسانی مزاج رویہ آدات اور خواہشات ایک نفسیاتی عمل ہیں جن کو سمجھنا اور وقت کے ساتھ ٹیکل کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے اگر ہم وقت پہ ان کی ضرورت اور استعمال کو سمجھ جائیں تو شاید کہ ہمارے 95% مسئلہ حل ہو سکتے ہیں اور اس لیے پوری دنیا انسانی دماغ اور اس کے کام کرنے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ انسان کے ذہنی مسائل کو حل کیا جا سکے اور یہ بات بھی تحقیق پر مبنی ہے کہ انسانی رویہ اور انسانی مزاج ہم پر اثر انداز ہوتے ہیں کسی کا کوئی رویہ ہمیں رولا دیتا ہے تو کسی کا رویہ ہمیں سا دیتا ہے کسی کا رویہ ہمیں اتمنان دیتا ہے تو کسی کا رویہ ہمیں بیچین کر دیتا ہے ایسے ہی انسانی رویہ اور مزاج کی بنیاد پر ہماری آدات بھی ڈیویلپ ہوتی ہیں انسان جس طرح کے ماحول میں رہتا ہے غالباً ویسے ہی انسان کے مزاج اور رویے بھی اس کی نفسیات اور عادات پر انفلنس ہوتے ہیں اس لئے جس طرح کے انسان کے صحبت ہوگی ویسا ہی رنگ اس کی طبیعت اور عادات میں بھی نظر آئے گا ناظرین اور سامین ہمیں انسانی مزاج اور انسانی رویے کو اس لئے قریب سے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ جب انسانی مزاج یا رویے میں ہمیں کوئی رد و بدل نظر آتا ہے تو یہ چیز ہمیں افسردہ کرتی ہے ہمیں ناغوار گزرتی ہے اگر دوسرے لفظوں میں بولا جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ہمیں انسان ہیں اور ہمارا ارتکائی عمل بھی یہی ہے کہ ہمیشہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں رہا جائیں اور اس کے لئے کچھ سروائیول پوائنٹس بھی درکار ہوتے ہیں جیسا کہ روٹی کپڑا مکان اور اپنی نسل کی بقاہ کے لئے ری پروڈکشن جی ہاں سامین اسی دوران انسان اپوزٹ جنڈر سے اٹریکٹ بھی ہوتا ہے اور پھر یہی انسانی وزاج اور انسانی رویہ اسے مہیا کرتا ہے ایک نفسیاتی پناہ گا ایک منٹل سیٹسفیکشن اور ایک پلئیر آف لائف یہ اٹریکشن ایسے ہی پیدا نہیں ہو جاتی اس کے پیچھے بھی ایک کیمیکل سائنس موجود ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائنس بیہینڈ اٹریکشن ڈیکوڈڈ جو کہ آپ کو پتا چلے گی ہمارے چینل پر موجود ویڈیو سے سائنس بیہینڈ اٹریکشن آف لائف لینک جیس کا ڈسکرپشن میں موجود ہے اسے بھی جا کر کے ضرور دیکھ لیجئے گا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ریلیشنشپ کے اس وقت کی جب کوئی بریک اپ نہیں جب کوئی بے وفا نہیں دونوں طرف سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو لیکن یاد رہی کہ ریلیشنشپ کا وقت اس خوبصورت خواب کی طرح ہوتا ہے جو حقیقت میں اگزسٹ نہیں کہتا جس کی خوبصورتی صرف نفسیاتی اور خیالی حد تک ہوتی ہے اب آتے ہیں ذرا مین مدبے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اس کی جس کو جنت میں ساری نعمتیں مجسر ہونے کے باوجود بس یہی بولا گیا تھا کہ اس ترکت کے پاس نہیں جانا تو اس نے جا کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ میں ہوں انسان جی ہاں سامین یہی ہے انسانی مزاج جس کو بننے اور بدلنے میں وقت نہیں لگتا پھر جیسے ہی انسانی مزاج میں لگزش آتی ہے اگلا بندہ کہتا ہے کہ تُو بے وفا ہے تُو نے میرے جذبات سے کھیلا ہے میں نے دل سے تمہارے ساتھ پیار کیا تھا لیکن تُم نے وہ دل توڑ دیا ہے ایسے احمد لوگوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ دل اللہ تعالی کا گھر ہے جس میں کسی اور کے رہنے کی جگہ نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دل میں دنیا کی اور اللہ تعالی کی محبت نہیں رہ سکتی مثال کے طور پر تمہیں مجھ سے محبت ہو جاتی ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے اب میں اپنی جگہ لا پروا اور تمہاری کسی قسم کی توجہ سے بے فکر ہوں تم نفسیاتی اور جذباتی طور پر میرے مزاج اور روئے کے گلام بن جاتے ہو ایک طرف میں تم سے سروقار رکھنا نہیں چاہتا اور دوسری طرف تم جسے اپنی نفسیات اور اپنے جذبات کی جلائی ہوئی آگ میں جلنے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے ایک وقت آتا ہے میں تم سے کی تعلقی کر کے چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تم میرے مزاج اور روئے کے مطابق نہیں ہو اور دوسری طرف تم اسے دل ٹوٹنے کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہو در حقیقت یہ مزاج اور روئے کی نامناسبت اور نامطابقت ہے یہاں تمہارے جذبات اور احساسات کرچی کرچی بھی کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ انقریب ہمیں انسان کی نفسیاتی اور جذباتی محبت اور اس کے جذبات اور احساسات کے ٹوٹنے پر مزید ویڈیوز میں بھی ڈسکس کریں گے یہاں کچھ باتیں ذہن نشین کر لو جب اسلام میں اس طرح کے کسی بھی ریلیشن کی گنجائش نہیں ہے جب اسلام میں ہے کہ دل اللہ کا گھر ہے تو بتاؤ تم اس میں کسی اور کو رہنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہو اور ہاں تم جو دل ٹوٹنے کی نعرہ بازی کر رہے ہو کیا تم نے اس کے پیچھے ہونے والے جذباتی اور نفسیاتی پس منظر کو دیکھا ہے کیا تم نے انسانی مزاج اور رویہ کی جنگ کو جیت کر انسان کے رویہ اور مزاج کو سر کر لیا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں تو میرے بیان کردہ ایک بھی پوائنٹ کا جواب دے دیں ہو سکا تو اگلی ویڈیو میں ہم مزید اس کو ڈسکس کریں گے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے وان